دنیا بر میں جیو ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو اپنے نیوز کاسٹر مجزین حسین ملال کی طرف سے اسلام علیکم حبر شامل کرتے ہیں مزیلا مڈی باہدین سے جہاں صدر انقلاع ویل فیر ارگنائزیشن و مرکزی صدر بک ڈیپو یونین فالیہ چوزری محمد فیاض وڑائچ کی طرف سے نو منتحب صدر حیلہ پریس کلاب چوزری رفاقت علی شیہو اور نو منتحب جنرل سیکرٹری مار اکیلہ مد پومی کے عزاز میں بٹکڑائی فالیہ پر پرتکلوف اشائیہ ڈسٹرک پریس کلاب مڈی باہدین کے صدر شہزاد حسین چوزری متحرک صافی چوزری کمر علی وڑائچ اور حیلہ پریس کلاب کے حددران محمد بران نے خصوصی شرکت کی ایم ڈی پنجاب بک ڈیپو چوزری محمد فیاض وڑائچ نے دیگر ساتھی اسمیت معزز مہمانوں کو پھولوں کی مالائیں پہنا کر ویلکم کیا اس موقع پر حیلہ پریس کلاب نے ڈسٹرک پریس کلاب منڈی باہدین کیا اور صحافت کی مضبوطی اور حق سچ کے لیے آواز اٹھانے پر زور دیا اشائیہ میں معزز مہمانوں کے ساتھ حیلہ پریس کلاب سے سینئر صحافی رزوان الحق کاری ظلفکار احمد مجزین حسین بلال ڈاکٹر عدل منصور نوید افضل چرونڈیا حافظ ابو بکر صدیق مرزا مزر بیگ نوید اکرم قادری عزر اقبال قادری سمیت دیگر عراقی نے شرکت کی اشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرک پریس کلاب منڈی باہدین کے صدر شہزاد حسن چودری نے میزبان چودری فیاض وڑائچ اور حیلہ پریس کلاب کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرک پریس کلاب کے دروازے ہر صحافی کے لیے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں انہوں نے کہا کہ لا پریس کلاب نے ہمیشہ مصبت اور تعمیری صحافت کو فروغ دیتے ہوئے پریس کلاب میں جمہوریت کے ذریعے اتحاد قائم رکھا جو کہ ظلہ بھر میں ایک مثال ہے شہزاد حسن چودری نے مزید کہا کہ تمام صحافیوں کا اکٹھا ہونا ایک بہت بڑا عزاز ہے سینئر صحافی رزوان علاق اور نوم انتحب صدر چودری رفاقہ تلی شہہ نے شائعہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو ملک کامی مسائل کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے عرباب احتیار سے حل کروانے چاہیے اور مظلوم کی آواز بننا ہمارا صافتی ذمہ داری ہے آخر میں ہیلا پریس کلاب اور ڈسٹرک پریس کلاب کی قیادر نے چودری محمد فیاض وڑائچ کا پرتکلف عشائیہ دینے پر شکریہ ادا کیا چودری محمد فیاض وڑائچ نے نیک خواہشات اور تمناوں سے الویدا کیا کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ریپورٹ حافظ ابو بکر صدیق سٹاف ریپورٹر جیو ایکسپریس نیوز